اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید آپ صاحب خریہ سے ہوں گے دورہ انگلینڈ محمد جوسف کو حیدر علی سے بابا رازم جیسی پرفارمس کی امید نوجوان بلے بعد جلد دنیا کے ٹاپ ٹین بیسٹ ویننوں میں شامل ہو جائیں گے سابق کپتان محمد جوسف مزید ویڈیو میں آکے جانے سے پہلے تمام دوستہ سے گزارے جاکہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں محمد جوسف نے دورہ انگلینڈ کے دوران حیدر علی سے امید وابستہ کر لیں اور امید ظاہر کی کہ وہ جلد دنیا کے ٹاپ بیسٹ ویننوں میں شامل ہو جائیں گے ایک انٹرویوں میں پینٹالیس سالہ محمد جوسف نے کہا کہ ان دنوں ہر کوئی حیدر علی کے برمے بات کر رہا ہے مجھے امید ہے کہ وہ بابا رازم کی طرح تینوں فارمیٹس میں مول کی نمیتگی کرتے ہوئے دنیا کے ٹاپ بیسٹ ویننوں میں شامل ہو جائیں گے بابر نے مجزی میں قریب میں امدہ کرگردگی کا مظہرہ کیا ہے دورہ انگلینڈ میں سب کی نگاہیں ان پر ہوں گی انہوں نے خود کو فیٹ رکھا اور اپنے کھیل پر توجہ مرکوز رکھی انہوں نے کہا کہ اصطر شفیق اور ازر علی نے گزشتہ ٹورز کے دوران انگلینڈ میں رنز بنائے ہیں امید ہے کہ وہ اس بار بھی اچھی کردگردگی کا مظہرہ کریں گے یہ سریز قوم سکارٹ کا حصہ بننے والے کھیلانیوں کے لیے اپنا نام روشن کرنے کا ایک اچھا موقع ہے کیونکہ انگلینڈ میں رنز بنانے کا کوئی کام آسان نہیں ہے مزید انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے پاس جیمز انڈرسن، سٹوریڈ براڈ، جوفر آرچر، مارک ووٹس، کررس ووکس، کریس ووکس جیسے امدہ بالرز موجود ہیں انگلینڈ کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگے ترجبہ کارپیسر چھے سوکٹر حاصل کرنے کے قریب ہیں اگر کنڈیشن سازگار ہوئی تو ان کا سامنا بہت مشکل ہوگا محمد یوسف نے کہا کہ پاکستان کا بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے ماضی میں محمد عباس نے جو ای کے مردہ وکٹر پر امدہ کردگردگی کا مظہرہ کیا شاہند شاہ فریدی اپنے کھیل میں مستقل طور پر بہتری لا رہے ہیں نسیم شاہ اور چہند شاہ فریدی ڈیٹھ سو کلیمیٹر فی گھنٹہ کی رفضار سے گیند کرتے ہیں انگلینڈ کی تیز بجیتور جے بولرز خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ کے درمیان ایک کانٹے تار مقابلہ ہونے کی توقع زہر کی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تاک پہنچ سکیں دوستو اپنا خیال رکھے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ